اسلام علیکم سمہ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی میں ہوں محروق شہریار اور میں ہوں رمزئیم خبرنامے میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سانہ ایمری کیس میں اہم پیشرف سامنے آگئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزرعظم کو ایک ہفتے میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کا اجلاس بلا کر ذمہ داروں کا تائن کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس اتھر من اللہ نے کہا کہ سانہ ایمری پر تو انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ایمری نے قانون نافذ کیا ہوتا تو ایک بھی موت نہ ہوتی میمبر ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے عدالت میں انکشاف کیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ سے ایمری کمیشن کی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی ہے اہم خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کو ایک ہفتے میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کا اجلاس بلا کر ذمہ داروں کا تائن کرنے کا حکم دے دیا ہے تمام طریقہ روائی ہوئی ہے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے کہا ہے کہ سانہ ایمری پر تو انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ایمری نے قانون نافذ کیا ہوتا تو ایک بھی موت واقعے نہ ہوئی ہوتی میمبر ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے عدالت میں انکشاف کیا کہ دو ہزار اٹھارہ سے ایمری کمیشن کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی چیف جسٹس اتھر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ ہم بات کی ذمہ داری پوری کی پوری ریاست ہے ایڈیشنل اٹونی جنرل کی زیادہ وقت دینے کی استعداد بھی مسترط ہو گئی چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ انتہائی اہم اور فوری نویت کا معاملہ ہے اس دوران کوئی اور سانہہ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے سحیل رشید سے سحیل سماعت میں مزید کیا کارروائی ہوئی یہ دیکھیں آج پہلی سماعت تھی اس سانے کی تحقیقات کیلئے دائر درخواست پر چیف جسٹس سطر من اللہ نے طلب کیا تھا انڈیا میں حکام کو جس کے بعد ممبر عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت میں یہ انکشاف کیا کہ دوہزار اٹھارہ سے جو نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا کمیشن ہے اس کی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئی یہ کھا کہ اس کمیشن میں وزیراعظم اپوزیشن لیڈر سمیت تمام مطلقہ و کام لوگ موجود ہیں کوئی بھی ایک ریکوزیشن بیت کر اس کی میٹنگ بلا سکتا تھا لہذا اب وزیراعظم کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اس کمیشن کی میٹنگ بلائیں اور ذمہ داروں کا تعیون کر کے پھر عدالت میں ریپورٹ پیش کی جائے ایسا کہا گیا ہے اس ساتھ یہ ریمارکس بھی دیئے کہ بلا وجہ لوگ مری کے لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ خرابتے یہ دراصل کام ریاست کا تھا اور اتنا جو طاقتور قانون اور بالی جو دیزاسٹر نیجمنٹ کمیشن کی صورت میں موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے تو کسی تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ انگلی چھتی جا کر انڈی ایم اے پر ہی ٹھہرتی ہے اگر ڈسٹرک پلان بنایا گیا ہوتا تو کوئی بھی ہوتل والا وہاں پہ زیادہ چارج نہیں کر سکتا تھا اب آئندہ جمعیتہ کی سماعت کو ملٹی کیا گیا ہے ریپورٹ طلب کی گئی ہے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے بعد ٹھیک ہے ریپورٹ طلب کی گئی ہے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے یہ حکم دے دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ جیسے ہی تعین کر دیا جائے گا فوری طور پر آگاہ کیا جائے ریپورٹ مانگی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کو ایک ہفتے میں ناشنل ڈیزاسٹر مانجمنٹ کمیشن کا اجلاس بلا کر ذمہ داروں کا تعین کرنے کا حکم دے دیا ہے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے کہا کہ سانیہ ہماری پر تو انکوائری کی ضرورت ہی نہیں بلکل چیف جسٹس نے کئی سوالات اٹھائے ہیں اس سمات میں سوہیل رشید جو بنیادی سوال تھا وہ انڈی ایمی پر ہی اٹھایا گیا ہے جب ایک ایسا قانون موجود ہے جو بنایا ہی اس کے لیے گیا ہے جس نے پیش کی اقدامات بھی کرنے ہوتے ہیں لیکن جو ممبر عدالت میں پیش ہوئے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ میٹنگ اس کی ابھی تک کل ساتھ ہوئی ہیں پہلے دوزار پانچ کے زلزلے کے بعد سے دوزار دس تک ہوئی تھی لیکن دوزار دس میں جب اس کو بقاعدہ قانون کا درجہ میرا تو اس کے بعد پانچ کی میٹنگ ہوئی ہے لیکن آخری میٹنگ مارچ دوزار اٹھارہ میں ہوئی تھی لیکن انہوں نے سارا جو مدہ تھا وہ عدالت کے سامنے صبحی انتظامیہ پر ڈالنے ہی کوشش کی اس پر عدالت نے ان کی سردنش بھی کی اور یہ ریمار کی ہے کہ آپ یہاں پر عدالت میں پیش ہو کر قانون پڑھ کے آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں یہ ذمہ داری کس کی تھی اگر ہم قانون پڑھیں تو انگلی آپ پر ہی جاگر ٹھہرتی ہیں اگر میٹنگ نہیں بھی ہو رہی تھی جنہوں چندہی آپ نے کرنی تھی لیکن جو مطمئن نہیں کرتا تھے انڈی ایم اے کے ممبر اس کے بعد اب ایک ہفتے کی محلت بھی گئی ہے ٹھیک ہے سوہیل رشید جو کچھ بھی ہا اس تمام تر کاروائی سے مطالق ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی کے ممبر ادریس خان محسود تک کہنا ہے کہ انڈی ایم اے نے اکتیس دسمبر کو تمام لوکل ایتھارٹیز کو وارننگ جاری کر دی تھی اور پانچ جنوری کو تو دوبارہ بہت کلیر وارننگ جاری کی گئی تھی سانہ ایمری سے بچنے کے لیے زلے اور صوبائی حکومت کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی دیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی نے ایک ایتیس دسمبر کو بھی وارننگ ایشو کر دی تھی سارے لوکل ایتھارٹیز کو پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹیز کو جو ڈیوولڈ سابجیکٹر اور پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹیز پروینشل گممنٹ کیا رہے ہیں سیمیلرلی سب ایتھارٹیز کو یہ وارننگ 31 کو بھی تھی اور پانچ کو بڑی کلیر وارننگ ایشو بھی تھی ہم ہمارا کام پیش بندی بھی کرنا ہے لیکن ہر ایک لیول کا اپنا اپنی ذمہ داری تو آپ نے کیا کیا پروینشل یہ پروینشل اور ڈیسٹرٹ لیول کی ایتھارٹیز کی رسپانسبلیٹی ہے پروینشل اور ڈیسٹرٹ پلانز بنانا اور اس کی رسپانسبلیٹی ہمارا پلان بنا ہوئے اور یہ پروینشل اور لوکل لیولز پہ بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں لیکن ڈیسٹرٹ کمیٹی پنڈی کی بنی ہے یا نہیں آپ کو ابھی بھی نہیں پتا تو آپ نے عدالت سے کہا کہ میں چیک کروں گا نہیں ان کو ہم نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو کمیشن ہے نیشنل ڈیسٹر میننجمنٹ کمیشن اس کمیشن کا اجراز تین سال ہو گئے ہیں تین سال سے کیوں نہیں بلایا گیا اس کمیشن کا اجراز تین سال سے کیوں نہیں بلایا گیا اس میں تمام سروسز چیف ہوتے ہیں آدمی میری منسٹر ہوتے ہیں پائم منسٹر اس کے حد کرتا ہے کیا یہ سب زمداد نہیں ہیں بائیس علاقاتوں کے آپ سمیت حکومت پنجاب کے ترجمان حسان خاور کہتے ہیں سانحہ مری کی تحقیقات جاری ہے تمام سوالوں کے جواب سات دن کے اندر قوم کے سامنے رکھ دیے جائیں گے انکوائری کمیٹی کے ارکان دو تین روز سے مری میں ہی موجود ہیں تاہم پیش رفت پر ابھی کوئی بات نہیں کر سکتے انکوائری کمیٹی کے حوالے سے جو ہماری کمیٹی کے ارکان ہے وہ گزشتہ دو روز سے تین روز سے مری میں مقیم ہے اور دن رات جو ہے اس پہ کاروائی جاری ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں اس کی اوپر بات کرنا قبل از وقت ہے جو چیف سیکرٹری صاحب نے وزیراعلا کی ہدایت پر کمیٹی بنائی ہے اس میں بالکل جمع سوالات لکھ دئیے گئے ہیں اور تمام ریکارڈ کو پرکھا جا رہا ہے لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور ان تمام سوالات کے جواب جو ہے انشاءاللہ جو آپ سے پرامس کیا گیا تھا لوگوں سے کیا گیا تھا جو وزیراعلا کی ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر وہ جوابات لیے جائیں گے اور ابھی خبر یہ ہے کہ سانہ مری کے بعد پنجاب حکومت نے مری ایپ لاؤنچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایپ کے ذریعے شہری سفر سے پہلے ٹریول ایڈوائزری حاصل کر سکیں گے اسی کے افر بات کر لیتے ہیں محسن بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن یہ ایپ کس طرح سے کام کرے گی مری سانہے کے بعد حکومت پنجاب کافی زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے اور ماری کا رکھ کرنا چاہتے ہیں اور سیاحت کو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایپ جو ہے وہ ماون کا ہوگی اور انہیں بروقت پتا چل سکے گا کہ مری کا موسم کیسا ہے اس حوالے سے بتایا جائے گا بہت شکریہ محسن بلال آپ کا سندھ ہائی کورٹ نے شاہ فیصل ٹاؤن میں دو سو پچاس مربع گسپ زیر تعمیر غیر قانونی امارت گرانے کا حکم دے دیا عدالت نے سوئی گیس اور دیگر اداروں کو کنیکشنز دینے سے بھی روک دیا ہے جسٹس حسن ازر رزوی نے ریمارک زیئے ایس بی سیہ اور جپٹی کمیشنر ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں ایک دوسرے کو کارروائی کے لیے کہا جا رہا ہے مگر کارروائی کوئی نہیں کر رہا ایک اور کیس میں عدالت میں فیڈرل بی ایریا بلوک تھری میں پلات نمبر سات سو گیارہ پر تعمیرات فوری روکنے کا بھی حکم دیا ہے ایسے چو کو غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت بھی سلسلے میں کر دی گئی ہیں اور ابھی اہام خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے گلشن اقبال تیرہ ڈی ون کے علیزہ آکٹ کا غیر قانونی حصہ مسمار کرنے کا حکم دے دیا ہے ریمارکز دیئے گئے کہ غیر قانونی تعمیرات کے دوران تائینات افسران کے نام پندرہ روز میں پیش کیے جائیں اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سماکھن نمائندہ ارفان دیکھیں عدالت نے آج بڑا برہمی کا اظہار کیا ہے عدالتی حکامات پر حمل درامت نہیں کیا جا رہا آج تو عدالت نے اپنے ریمارکز میں یہ بھی کہا کہ ایس بی ایسی اگر خود اپنے افسران کے خلاف کروائی نہیں کرے گا تو ہمیں دوسرا راستہ اپنانا پڑے گا عدالت نے استقیر قانونی جو چوتی منزل تعمیر کی گئی ہے اسمارت کی اسے گرانے کا حکم دیا تھا اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ ابھی تک اگر بے دخلی کا نوٹس نہیں دیا گیا ہے مکینوں کو تو انہیں فوری طور پر نوٹس دیا جائے اور اگر اس لیتو لال سے کام لے کر معاملے کو ٹالنا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے عدالت نے کہا ہے کہ پندرہ دن میں اس کی ریپورٹ پیش کریں اور جو افسران اس غیر قانونی تعمیرات میں یا اس کی اپروول میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کر کے پندرہ دن میں ریپورٹ پیش کریں مکینوں کو فوری طور پر بے دخلی کا نوٹس دیا جائے انہیں بے دخل کر کے چوتھی منزل عمارت کی گرا کر عدالت میں آئندہ سماعت پر ریپورٹ پیش کر جائے بہت شکریہ الفان الہاک آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ملک میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے شرعہ چھے فیصد سے بڑھ گئی ہے تین ہزار سے زیادہ نئے مریض سامنے آ چکے ہیں جبکہ مزید پانچ مریض انتقال کر گئے اور کراچی میں چوبیس گھنٹوں میں مضبط کیسز کی شرعہ بیس فیصد تک جا پہنچی ہے سندھ میں چوبیس گھنٹوں میں سولہ سو پینتالیس کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں مدصر نظیر سے مدصر کیسز میں اضافہ کے بعد انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی ہے آجی بلکل کراچی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مضبط کیسز کی شرعہ بیس اشاریہ پانتالیس فیصد ریپورٹ ہوئی ہے دستہ چوبیس گھنٹوں میں سولہ سو پانتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں چودہ سو تیتیس کیسز کا تعلق کراچی سے ہے کچھ قسمتی سے دستہ چوبیس گھنٹوں میں سندھ میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے ایک سو بہتر مریضوں کی حالت تشویشناک جبکہ چودہ مریض ویچلیٹس پر زیر علاج ہیں ماہرین کے مطابق روز ریپورٹ ہونے والے کیسز میں سے پچانوے فیصد کیسز اومیکرون کے ہیں محکمہ سہسندھ کی جانب سے آج سے ویکسینیشن مہم کو تیز کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو ماس لگانے کی سختی سے ہدایت کی گیا اور شہریوں کو ویکسینیشن کروانے اور بوسٹر ڈوز لگانے کے لیے بھی ڈی ایچ اوز کو حکم کیا ہے اور وہ سکول جہاں عملہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے یا پھر وہاں پر بارہ سال سے یا اس سے زائد عمر کے بچے ویکسینیٹڈ نہیں ہیں انہیں فوری سیل کرنے کے لیے جو ہے اسسسنٹ کمیشنرز اور محکمہ سہسندھ کا عملہ آج فیلڈ میں موجود ہے آج دسٹرکٹ سینٹر میں بھی ایک سکول ابھی سیل کیا گیا ہے اور ٹیمیں جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور وہ مالز شاپنگ مالز جو ہیں جہاں پر کوئی آدمی جو اگر ویکسینیٹڈ نہ پایا گیا تو ان کو بھی سیل کرنے کے حکامات جاری کی گئے اور یہ کافی تیزی سے دیکھا جا رہا ہے کہ پولیس جو ملازمین ہیں ان کو بھی حکم جاری کیا گیا وہ بھی فوری ماس پہنے سر پر کھڑے وارڈنز جو ہیں وہ بھی ماس پہنے اور اب اس پہ عمل ہونا بھی شروع ہو گیا ٹھیک ہے کراچی زل انتظامیہ اور محکمہ سہت اس وقت ایکٹیو میں نظر آتی ہے اس کی ٹیمیں ایکٹیو ہیں کافی مالز پر چھاپے مارے گئے ہیں سکولز پر چھاپے مارے گئے ہیں کراچی میں چوبیس گھنٹوں میں مضبط کیسز کی شراب بیس فیصد ہو گئی ہے اور ایسے میں سندھ میں چوبیس گھنٹوں میں سولہ سو پنتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مدسر نظیر اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا بیرون ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے ائر ٹریول پالیسی میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہیں مختلف ممالک کے لیے مختص کردہ کیٹگری بی اور سی ختم کر دی گئی ہے ارحم خان سے بات کریں گے ارحم خان دیکھنے والوں کو بتائی گا کیٹگری بی اور سی کیا ہے اور اس کو ختم کیا گیا ہے برکر جو کیٹگری بی اور سی ہے اس سے ختم کر دیا گیا ہے کیٹگری سی سے ایسے ممالک شامد تھے جن کے اندروح پر پابندی تھی اور اب ایسے میں اس کیٹگری میں نرمی کر دی گئی ہے نئی پالیسی لائے گئی ہے جو نوٹسکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیکھا ہے نوٹسکیشن میں بتایا گیا کہ پاکستان آنے والے تمام مسافروں کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار ہے وورڈنگ سے سالیس گھنٹے پہلے جو ہے وہ منٹی پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ بھی دکھانا لازمی ہوگا یورپی ممالک سے آنے والے فلائٹ کے جو مسافر ہیں ان کا سو فیصد ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کیا جائے گا جس کے سعودی عربیہ متحدہ عرب امارات اور قدر سے آنے والے جو کمرز کم پچھوٹ فیصد فلائٹ کے مسافروں کا بھی ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ ہوگا اور جو مصبت آئے گا ٹیسٹ ریپورٹ تو ان مسافروں کو دس دن قرنٹینہ کرنا ہوگا اور جو مسافر ہیں ان کا آٹھ میں دن پھر دوبارہ پی سی آر ٹیسٹ کیا جائے گا ویزی کے مدد ختم ہونے والے غیر قانونی طور پر مکلین پاکستانی اور ڈیپورٹ ہونے والے پاکستانیوں کو ویکسینیشن سے استثناء اور ابھی اہم خبر آ رہی ہے نازم جوکھیو قتل کیس میں زمانت منسوخ ہونے پر ملزمان کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا تفتیشی ٹیم کے ذرائع نے اندرونی کہانی بتا دی ہے چیف کرائم رپورٹر اہمر ایمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اہمر کیا ہے اندر کی خبر جی بالکل یہ تفتیشی ٹیم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بائیس افراد ہیں جو اس کیس میں حراست میں لیے گئے تھے یہ پتائی طور پر پانچ افراد کو مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا نازم جوکیو کے قتل کیس میں لیکن اس کے بعد مددئیوں کے سپلمنٹری بیان میں انہوں نے بائیس افراد کو نامزد کیا جس پر بائیس افراد سے انٹیروگیٹ کیا گیا ان پانچ افراد کو انٹیروگیشن کے دوران انہیں بے قصور بے گناہ ثابت کیا گیا تھا پولیس تفتیش میں اسی بنا پر جب آج پانچ ملزمان کی زمانت منسوخ ہوئی عدالت سے تو پولیس نے ان کو حراست میں نہیں لیا کیونکہ وہ پولیس کی تفتیش میں بے گناہ قرار دیے جا چکے تھے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سلسلہ میں آپ نے آگاہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں عراقین کی اکثریت غیر حاضر بحث چھوڑ کر عراقین بھنگ کے لائسنس پر بحث کرتے رہے کس نے کیا کہا بات کر لیتے ہیں شکیل احمد سے شکیل بات کس پر ہونی تھی کس پر ہوئی تفصیل بتائیے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں عراقین کی اکثریت غیر حاضر جبکہ جو آئے تھے وہ بحث چھوڑ کر بھنگ کے لائسنس پر جو ہے وہ بحث کرتے رہے چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ارکان کی عدم موجیدگی پر کافی حیران بھی ہوئی بات کر لیتے ہیں شکیل احمد سے جی شکیل دیکھیں پی ایسی کے جلاس سارج سارج گیارہ شروع ہونا تھا لیکن راقین کی افضلیت غائب تھی چیرمن کمیٹی جو ہے رانہ تنویر حسین وہ انتظار کرتے رہے کچھ چھوڑکین ہیں مشاہد حسین سید نوید کمر ستدار ایاز صادق اور اسی طرح چاند ایک اور تھے لیکن کورم پورا نہ ہو سکا نوید کمر بار بار اٹھ کے جانا چاہ رہے تھے کہ وہ کورم کے بغیر میٹنگ میں شکیل نہیں کریں گے رانہ تنویر نے انہوں بار بار بٹھایا انہوں نے مینوائل جو ایاز صادق ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ تو نہیں آرے لیکن ہم اسی دیر میں جب تک اجلاس شروع نہیں ہوتا بھنگ پر بات کر لیتے ہیں نوید کمر نے ریمانکس دیئے کہ پاکستان کا بجٹ خسارہ جو ہے وہ بھنگ سے ہی پورا ہوگا اور بھنگ کے لائسنس فیس سے خسارہ پورا ہوگا اور رانہ تنویر نے کہا کہ سنا ہے چھے لائسنس جاری بھی کر دیا گیا ہے اس دران وزارتہ سائنس ٹکنالوجی کے حکام نے بریفنگ دینے کی کوشش کی کہ کافی سنجیدہ معاملہ ہے بھنگ جو ہے وہ اس کو باقیدہ لائسنس کے ساتھ کاش کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا ابھی اجلاس شروع ہوگیا باقیدہ اب اجلاس باقیدہ طور پر شروع ہوگیا ہے بہت شکریہ شکریہ احمد آپ کا اور اب آپ کو بتائیں کہ حکومت کا قومی اسیملی سے زمنی فینانس بل آج منظور کرانے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی پارلمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا حکومتی ارکان اسیملی کو منی بجٹ پر اعتماد میں لیا جائے گا جبکہ حکومتی اتحادی مسلم لی قاف نے حکومت کو حمایت کا یقین دلا دیا ہے قومی اسیملی کا اجلاس آج چار بجے شروع ہوگا حکومتی پارلمانی پارٹی کا اجلاس دو بجے پارلمانٹ ہاؤس میں بلائیا گیا ہے وزیراعظم منی بجٹ اور موجودہ صورتحال پر ارکان سے بات چیت کریں گے ذرائع کا مطابق زمنی فینانس بل پر ووٹنگ کے لیے ارکان کی حاضری یقینی بنانے کا ٹاسک چیف ورپ اور پارلمانی وزیر کو صحب دیا گیا ہے جبکہ حکومتی اتحادی جماعت مسلم لی قاف آج اسیملی میں زمنی مالیاتی بل کے حق میں ووٹ دے گی حکومت کے رابطوں پر مسلم لی قاف کی قیادت میں یقین دہانی کرا دی ہے گزشتہ روز مونس صلاحی نے وزیراعظم عمران خان سے ملقات کی تھی وفاقی وزیراعظم فواد چودری کہتے ہیں کہ گزشتہ روز وزیراعظم نے آئی ایس آئے ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئے نے افغانستان کے بدلتی صورتحال پر بریفنگ دی ایک ٹویٹ میں فواد چودری نے لکھا کہ آج دنیا پاکستان کے نکتہ نظر کے قریب آ رہی ہے افغانستان میں استحکام یقینی بنانا ہے پاکستان نے بہت کام کیا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا یہ کہا انہوں نے کہ گزشتہ روز وزیراعظم نے آئی ایس آئے ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئے نے افغانستان کے بدلتی صورتحال پر بریفنگ دی اور اب خبر یہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی نے ایم کیم میں واپسی کے لیے ویٹنگ روم میں بٹھا رکھا ہے فاروق ستار کے سما کو خصوصی انٹرویو میں اہم انکشافات سامنے آگئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک سال قبل رابطہ کیا گیا تو غیر مشروع دھام ہی بھری تھی کہا جہانگیر ترین اپنا آزاد گروپ بنانا چاہتے ہیں میری اور جہانگیر ترین کی سوچ ایک ہی ہے سامنہ کے نمائندے امران بھٹی کو انٹرویو میں انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں سال سے خالد مقبول بھائی نے مجھے انتظار گاہ میں بٹھایا ہوا ہے ویٹنگ پر ویٹنگ روم میں کہ ایک سال پہ لنکا فون آئے تھا کہ فاروق بھائی آپ سے ملنا ہے میں نے کہا حکم کی جئے گھر آ جاؤں آپ کے آپ میرے گھر آئے ہمارے بارہ مشترے کا دوست اور گروپ سے ان کے در بیٹھ جاتے ہیں کون سی طاقتیں روک رہی ہیں مجھے نہیں معلوم ہے تو وہ بتائیں گے تو میری درہ سے بلینک چیک ہے وہ پالیسی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تک اس کو رکھا ہوا تو کس کے لئے رکھا ہوا یہ نہیں پتا آپ لوگ کوئی اپنے ہی ڈویلمنٹ کر سکتے ہیں جہاں گی ترین فاروق ستار مل کے کچھ ناراض ہے اگر جہاں گی ترین اور وہ مجبوراً آزاد گروپ بنانا چاہتے ہیں جیسے میں بھی مجبور ہوں بات تو ہی ہوگی نا آپ کی ان کے ساتھ تو پارٹی کی بجائے آزاد گروپ پر فوکس کریں آپ نے ان سے کی یہ بات دیکھیں وہ تو کئی باتیں ہماری ان کے درمیان ہوئیں پہلی بات تو ہماری سوچ نظریہ ایک ہے ایک پیچ پر ہیں آزاد گروپ کی بات کی تو آنے والا جو الیکشن میں اس میں کوئی آپ کنگ پارٹی کا وجود دیکھ رہے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ باقی ساری پارٹیوں سے جو لوگ بیزار ہیں اور لگ رہا ہے کہ ان کا ووٹ بینک گر گیا ہے وہ مجھے یقینے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کراچی کو ان کریں گے کیونکہ کراچی کو ان کرنے ماز پاکستان تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے آزاد گروپ بن سکتا ہے بن سکتا ہے بالکل شباز شریف بھی بلدیا ٹاؤن سے مجھے یقین ہے جیتے ہوئے تھے اسی طرح بلال بھٹو بھی لیاری سے جیتے تھے معذرت کے ساتھ ان کی سید بھی تو کم از کم چار ہماری اور دو ان کی چھینی چھینی کے مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا کوئی کردار آئندہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت اتنے حالات خراب ہیں ان کے چودہ سال کے تجربہ کہیں کام آئے گا تو وہ اور میں ایک پیچ پر ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریکیں چلتی ہیں اور اپوزیشن کی جماعتیں چلاتی ہیں لیکن اب ایسا لگ رہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اپنی اختدار کے لیے صرف فوکس کر رہی ہیں پی ایم ایل این کا کسی کا بھی کوئی بھی وزیراعظم بنے لیکن پنجاب تو پی ایم ایل این کے پاس ہی واپس آئے گا یہ میری ریڈنگ ہے اور ابھی افسوس ناخبر یہ ہے کہ پی سی ایچ ایس میں دکیتی مضاہمت پر نوجوان کا قتل مقتول کے بھائی کی مدعیت مقدمہ درج کر لیا گیا جام بھاک نوجوان کا دو روز قبل ہی ولیمہ ہوا تھا اٹھائیس سالہ شارک کو ماں اور بہن کے سامنے مارا گیا رپورٹ کریں گے احمد رہوان خان کشمیر روڈ کے رہائشی اٹھائیس سالہ شارک کا دو روز قبل ہی ولیمہ ہوا تھا شادی سے بہت خوش تھا بدکی شام والدہ اور بہن اسپتال سے گھر واپس آئیں تو موٹر سائیکل پر سوار ایک ڈکیت ان کے پیچھے گھر کے دروازے تک آ پہنچا شارک نے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے گولی چلا دی جس سے شارک موقع پر ہی دم توڑ گیا شارک اور اس کا بھائی کار شوروم میں پارٹنر تھے چار بھائیوں میں شارک سب سے چھوٹا تھا فروز آباد پولیس کے مطابق ملزم نے ایک گولی چلائی ہے پولیس کو جائے وقعہ سے نائن ایم ایم کا ایک خول بھی ملا ہے ایڈیچلائیزی کراچی نے ڈکیتی کی وارداتوں پر نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے پولیس کو ٹاس بھی دے دیا ہے شہر میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں اور پولیس ان وارداتوں کو روکنے میں تو ناکام دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ درخواست ضرور کر رہی ہے شہریوں سے کہ وہ مضاحمت نہ کریں کیونکہ آپ کی جان آپ کے مال سے زیادہ قیمتی ہے کیمرمن قاسم رئیس اور مذر صدیقی کے ساتھ ایمار احمان خان سما کراچی اور ٹک ٹاکر حریم شاہ کو کون سی جادو کی چھڑی مل گئی پاکستان سے بھاری رقم لے کر بہ آسانی لندن پہنچنے کا دعویٰ کر دیا سما نے قبر چلائی تو ایف آئیے حرکت میں آئی منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی گئیں حریم شاہ نے یو ٹرن لے لیا تفسیرات اس رپورٹ میں ایسی کون سی جادو کی چھڑی چلائی کہ اتنے سارے پیسے سب سے آنکھ بچا کر لندن لے آئیں اور پھر بڑے دھڑلے سے ویڈیو بنائی سب کو بتایا کہ پاکستانی ائرپورٹ پر کوئی روک نہ پایا سما نے خبر چلائی تو ایف آئیے بھی حرکت میں آئی منی لانڈرنگ کے زمرے میں تحقیقات شروع کر دی پتہ چلا کہ حریم شاہ دل جنوری کو رات تین بجے دوہا گئی ایف آئیے نے بتایا کہ کراچی ائرپورٹ کے سکینر سی سی ٹی وی سب چیک کیا گیا معلوم کیا جا رہا ہے کہ حریم شاہ رقم کہاں چھپا کر لے کر گئیں برطانی ایک نیشنل کرائیم ایجنسی کو خط بھی بھیجا جا رہا ہے سما نے پوچھا کیا ماجرہ ہے تو صاف مو کر گئیں حریم شاہ نے پہلے جھوٹ بولا یا بعد میں اب تو یہ سب ایف آئیے معلوم کرے گی پاکستان سے پیسہ لے کے یوکے آ رہی تھی اور میں تو بہت ایزی پی پونچ کی ہوں یا یوکے میں ارہم دلالہ پاکستان سے پوچھتے ہیں لیکن ہماری کار ہماری کار کھنگی ہمینے ماؤنٹ میں کی ملک میں کتنے ڈگری ہولڈرز بے روزگار ہیں اہم تھنگ ٹانگ پائیڈ نے سروے رپورٹ جاری کر دی ہے سروے کے مطابق ڈگری ہولڈرز بے روزگاروں میں 52 فیصد خواتین اور 16 فیصد مل شامل ہیں جنہیں ملازمتیں دینے میں ہی 10 سال لگ جائیں گے اسلام آباس زہیر علی خان رپورٹ کریں گے ملک میں پڑے لکھے لوگوں میں بے روزگاری کی شرعہ کیا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلٹمنٹ اکنامکس نے سروے رپورٹ میں سب بتا دیا ملک میں بے روزگاری کی مجموعی شرعہ 6.9 فیصد ہے 5.9 فیصد مرد بے روزگار ہیں تو خواتین مجموعی طور پر 10 فیصد روزگار سے محروم ہیں 31 فیصد ڈگری ہولڈرز کو نوکری کی تلاش جبکہ ماہرین کا کہنا ہے فرسودہ نصاب پڑھنے والوں کو بھلا کوئی کام ملے بھی کیسے گزشتہ کچھ سالوں میں میں نے ہزار سے اوپر انٹرویوز کیوں گے یہاں لوگ رکھنے کے لیے وہ سکلز نہیں مل رہے جو کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہم صرف گنتی کی طرف مات جائیں ہم کونٹیٹی پر اس وقت ہمارا زور ہے ہمارا کوالٹی پر زور نہیں ہے اپنا کاروبار کرنے میں ہائل رکاوٹیں بھی بے روزگاری کی بڑی وجہ کران کوئی بھی آپ نے اگر بزنس کرنا ہے اتنے اینو سیز ہیں اتنی ساری اٹیسٹیشن ہیں اتنی ساری فیصے ہیں اس کے بعد ٹائم ڈیلیز ہیں جب تک آپ یہ سارے سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے تو نوکریاں کہاں سے پیدا ہوں گی رپورٹ کے مطابق شہروں میں دکانداری جبکہ دہات میں کاشتکاری اور مویشی پالنا ہی روزگار کے بڑے ذرائع ہیں تمام بے روزگار افرادی قوت کو کھپانے کے لیے رپورٹ میں ملکی شرعہ نمو ساتھ سے نو فیصد تک ناگزیر قرار دی گئی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی نشکاری کے جلاس میں سرکاری اداروں کی نشکاری میں پیشرف کا جائزہ ہیوی الیکٹرکل کمپلیکس کو اٹھاسی کروڑ تیس لاکھ سزائیت کا نقصان ہونے انکشاف ہوا ہے شاکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے شاکیل مزید کیا انکشاف آج سامنے آئے جاری ہے اس میں بتایا گیا ہے ہیوی الیکٹر کمپلیکس کے شیئر کی نیلامی سو فیصد در کی جائے گی ایک اٹھ پر مشتمل ہیوی الیکٹر کمپلیکس خندرات میں تبدیل ہو گیا ہے ہیوی الیکٹر کمپلیکس کو اٹھاسی کروڑ تیس لاکھ سے زیاد کا نقصان بھی ہو چکا ہے اس کی نشکاری کے لیے بیڈنگ جو ہے وہ انیس جنوری کو پلین ہے ایچ ایس ایس پیچاس کروڑ روپے کا کرز بھی ادا کرنا ہے اور ہیوی الیکٹر کمپلیکس کا نقصان سرانہ بنیادوں پر مسلسل بڑھ رہا ہے اور اس کے جو ادارے کے ملازمین ہیں بغیر بلوچستان میں تعلیم کے ساتھ مزاق جاری ہے کوئٹا کے علاقے ہزارہ ٹاؤن میں لڑکیوں کے لیے بنایا گیا سرکاری سکول گیارہ سال بعد بھی غیر فعال ہے سکول میں تائنا چوکی دار کا کہنا ہے کہ امارت پہلے ویکسینیشن سینٹر پھر مہاجر کارڈ بنانے سکول کا انتظامات نہیں کیا گیا اور میں یہاں چوکی دار ہوں جلی پیزی سے سفائی کمروں سب کچھ سنبھال رہا ہوں سکول کی امارت 35 کمروں پر مشتمل ہے ناکس کام کی وجہ سے دیوار خراب ہوتی جا رہی ہیں علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سکول کو فوری طور پر فعال کیا جائے تاکہ بچیہ تعلیم سے مستفید ہو سکے کم از کم تین ہزار سٹوڈن یہاں پر پڑھ سکتے ہیں تو کیوں اس کو فعال نہیں کیا جا رہی یہ عوام کی ٹیکس کے پیسے سے بنی ہوئی دوسرا کوئی اسکول نہیں ہے اور بہت غریب طبقہ زفر بلوج کی ساتھ محمد عاطف سما کوئٹا اور سہرہ چولستان کی شان صدیوں پرانا قلعہ دراور اب اپنی شان کھو رہا ہے چولستان میں میلوں دور سے دیکھا جانے والا قلعہ دراور راجپوت اور نوابوں کی رہائش گا رہا لیکن اب آہستہ آہستہ منحدم ہونے لگا ہے ریپورٹ کر رہی ہے اس پر آئیش آدھ قلعہ دراور سہرہ میں کھلنے والی ہر آنگ کی پہلی محبت ہے چولستان کے بیچو بیچ چالیس برجوں سے تیار سن تعمیر کا شاہ کلعہ دراور اس قلعے کو بہاول پور کے نواب رائے ججہ نے سترہ سو تیتیس میں تعمیر کروایا جس کی کشش آج بھی کم نہیں ہوئی چولستان کا خوبصورت ریگستان صبح کے وقت شدید گرمی شام کے وقت شدید سردی اور اس وقت دوستوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہونا بہت زیادہ سہر انگیز تھا میں اونٹ کی سیٹ کی ہے اور کلعہ اندر سے دیکھا ہے اور اتنے بھاری بھر کم دروازے اور اس کے جو ویوز ہیں بہت بہت مزید جس طرح یہ بنا ہو ہے آپ کو دیکھ ایسے مزید بھاری 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 مزید بھاری بھاری تحضیم تحضیب کی گواہ ہیں تاہم اس کی خستہ حالی اب اسے کھنڈرات میں تبدیل کر رہی ہے کامیرمند جواد یعی کے ساتھ آئیشہ آتا سما چولستان مری میں ویرانیہ ہے لیکن خیبر پختون خواہ کے پہاڑی علاقوں میں سیاہ کھچے چلے آرہے ہیں برفواری کی وجہ سے بعض جگہوں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے رپورٹ کر رہے ہیں سید زاہد جان لواری ٹاب دیر کے حسین مناصر سیاہوں کو کھیچنے لگے دوست یار ہوں یا فیملی سب ہی خدرت کے حسین نظار سے لط پھٹھانے میں مصروف ہیں کراچی سے جانے والوں کے لیے تو جیسے جنت کا گمان ہے مشکلات کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے ہم کراچی سے آئے اور یہاں دیر آئے دیر سے لاری ٹاپ جا رہے اور چھترال کے مقام پر سیاہ کچھ اس طرح سہرو تفری کر رہے ہیں یہاں بغیر چین کے چلنے والی گاڑیاں پھز جاتی ہیں مشکلات اپنی جگہ مگر خدرت کا یہ حسین نظارہ دیکھنے کا مزہ بھی اسی موسم میں آتا ہے سی زہد جان سما لواری دیر ایک ورے کے بعد حاضر ہوں گے ہیر لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی